جو ہمارے پسنجز وغیرہ یا گاڑی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت بڑا ہمیلیشن ہوتا ہے اور ان کو دن دن بر وہاں پر رکھا کے رکھتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ زوجلہ کا اسے کا کنٹرول پورا ہمارے ڈسٹرک گاندربل کے پاس ہے اور ڈسٹرک گاندربل کے جو ٹرافک والے ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کو اتنا کیا کہتے ہیں ان کو ہمارے پرابلم کیا ہے ہمارے ایشیوز کیا ہے ان کو اتنا شاید احساس نہ ہو جبکہ ہمارے لئے تو یہ لائف لائن ہے اور دوسرا یہ ہے میں نے بار بار میں نے کلیر کیا ہے کہ زوجلہ جو ہے نیشنل ہائیوے ہے تو ہائیوے کو آپ روگ نہیں سکتے ہیں اب جیسے وہ کہتے ہیں اگر ہم زوجلہ کو ایسے کھول کے رکھیں گے تو پھر ایوالانچ آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا ایکسیڈن ہوں گے اب خود جانتے ہیں جمہو سنگر ہائیوے ہے ہر دن کدنے ایکسیڈن ہوتے ہیں ہر دن کدنے ایوالانچ آتے ہیں ہمارے وہ زمین کھسک کے آتے ہیں اور بہت سارے پرابلم ہوتے رہتے ہیں اور بیارو یا بیکن والے یا جو بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ تو دن رات کام کرتے ہیں ہمارے میں نے دیکھا بیکن سائٹ کا وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو آٹھ بجے نکلنا ہے سات بجے نکلنا ہے سہ بجے بجے نکلنا ہے جو بیس گھنٹے کیوں نہیں وہ بیوٹی پہ ان کو بیوٹی پہ لگنا چاہے جیسے ہمارے ہوتا ہے روٹیشن پہ روٹیشن ڈیوٹی پہ ہونا چاہے کوئی اگر ضرورت پڑا تو اور آج کے ڈیر میں تو انہا جتنا ہمارے نیشنل ہائیوے آپ کا جمہو تو سنگیر والا ہائیوے ہے اس پہ انہا پرابلم ہے پھر بھی ٹرافک چلتے رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جان بوچ کے یہ سلسلہ کیا ہے باقی جہاں تک آپ بورڈر کی بات کر رہے ہیں بورڈر کا جہاں تک ہمارے لوگوں کا کہنا ہے جو ہمارے انسسٹرز یا ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے تھے ہمارا بورڈر ہے یہ کیا تھا آپ کا یہ ہمارا جو گاؤں ہیں نیلاگراد گاؤں نیلاگراد تک ہے کہہ کے کیونکہ نیلاگراد یہ نیچرل ہے نیلاگراد میں ہمارے بولی بولنے والے ہی وہاں بچتے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ نیلاگراد ہمارا ہی حصہ ہے دوسرا یہ زوجلہ زوجلہ ہمارا پہاڑ کا نام ہے وہ ہمارے لداخی نام ہے آپ سب جانتے ہیں اس کے بعد تو آپ فضمہ رکھے پھر گلمر ایسے جو پہاڑوں کا نام ہے اس طرح سے یا نام رکھا گیا ہے تو ہم نے بار بار اس سال انشاءاللہ پھر میں ہمارے ٹیکٹری لیول پہ یا گومر انڈیا سے بھی اٹھانے جا رہا ہوں کہ یہ ہمارا بورڈر کشمیر کے ساتھ پہلے تو آپ کو بتا ہے دو آزار انیس تک ہمارا ایک ہی جین کے گورنمنٹ تھا تو اس میں کوئی پرابلم ہمیں نہیں ہوتا تھا اب جب سے دو آزار انیس پانچ اگس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد بورڈر یہ ہونا بہت ضروری ہے دیمارکیشن ہونا بہت ضروری ہے تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں ہم ریونیو ریکارڈ ہم دیکھ رہے ہیں باقی سب بھی چل رہا ہے مر آپ پچھلی بار آپ کو پتا ہے زوجلہ کھل کے دو مینے ہو گئے آہ یہ چاہتے ہیں اٹھانہ سترہ اٹھانہ ماریس کو کھلا تھا اس کے بعد انہوں نے یا تو ون وے کر کے رکھا یا کبھی مر آلٹرنیٹ کر کے رکھا چلو ٹھیک ہے اس وقت تھوڑا سا پرابلم تھا برف کا سلائٹ ایولاج آ رہے تھے دن میں برباری ہونے کیا جیسے آج یہ دن میں تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ پھر ہم نے آپ کو پتا ہے پرسوں سے ٹو ایک کیا ہے لائٹ آہ ویکلز کے لئے پھر جو ہی بھی ویکلز کے لئے ہم نے ہمارے ایڈی جی پی صاحب کے قیادت میں کر میٹنگ بھی ہو گیا ہے زوجلہ میں وہاں سے آکے ہمارے اوہنر بلیل جی صاحب میں بھیجا تھا ان کو تو ان کی قیادت میں وہاں پہ سب جو سٹیک ہورڈر تھے دیکان والے ہمارے ویجائق والے یا وہاں کے ٹرافک والے وہاں کے پلیس زندر بلکہ ہمارے ایسی ساتھ وہ سب تھے ہمارے ٹرافک کے اس کی تو یہ اب فیصلہ ہو گیا ہے انشاءاللہ یہ سب ویکل کے لئے ٹو ایک کیا ہے خاص کر لائٹ ویکلز کے لئے اور ہی بھی ویکلز کا کیا ہے کہ مارننگ میں یہاں سے جائے گا ہمارے ایوننگ میں وہاں سے آئے گا